یاکوب علیہ السلام کے ساتھ یوسف علیہ السلام اور بن یامیر ان کے سگے بھائی گھر تشریف لاتے ہیں گھر تشریف لاتے ہی یاکوب علیہ السلام مندر اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں یوسف بن یامیر اور ان کی بہن باہر بیٹھے ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کی بہن ان سے پوچھتی ہے یوسف میرے بھائی تم نے کل خواب دیکھا ہے مجھے وہ خواب سن کے بہت خوشی ہوئی یہ ساری باتیں یاکوب علیہ السلام کی بیوی بیلا سن رہی ہوتی ہے بیلا نے اپنے پاس پہلے سے ہی دو بیویوں کو بلا رکھا ہوتا ہے بیلا یہ کوشش کرتی ہے کہ میں ان دونوں بیویوں کے اندر مزید نفرت پیدا کر سکوں کہ کسی طریقے سے یوسف کو نموت نہ ملے بیلا کہتی ہے لیا سے کہ کل رات جب یوسف کو خواب آیا تو میں وہی موجود تھی میں نے یاکوب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یوسف یہ خواب کسی کو بتانا مت لیکن سارا خواب میں نے سن لیا لیا تمہیں پتا ہے کہ یوسف ہمارے بیٹوں پہ برتری لے گیا ہے بیلا کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے لیا کو اپنے جال میں پسایا جائے اور ہم سب بیویوں کے بچے مل کے یوسف کو رستے سے ہٹا دیں پر لیا اس کی باتوں میں نہ آئی کیونکہ یوسف جو تھا وہ لیا کا سکا بتیجہ تھا لیا نے کہا بیلا تم کیسی باتیں کر رہی ہو اس طرح یوسف کے لیے ہمارے دل میں کینہ اور بکس پیدا ہوگا فوراں بیلا نے پاسا پلٹا اس نے کہا میرا مقصد یہ نہیں تھا میں تو چاہتی ہوں اچھی باتیں یوسف کو اگر نبوت ملتی ہے تو ہم سب کے لیے اچھا ہوگا لیا کے جانے کے بعد بیلا اور اس کے ساتھ یاکوب علیہ السلام کی دوسری بیوی بیٹھی رہی بیلا نے کہا دیکھو لیا تو ہمارے جانسے میں نہیں آئی اب ہمیں ہی اور ہمارے بچوں کو کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو یوسف ان کے اوپر حکمرانی کرے گا تم جا کے اپنے بچوں کو سمجھاؤ اور میں جا کر اپنے بچوں کو سمجھاتی ہوں کہ کسی طریقے سے یوسف کو رستے سے آٹایا جائے اور ہمارے بچوں میں سے کسی کو نبوت ملے بیلا اس تیسری بیوی کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتی ہے اور اس طریقے سے بیلا اپنے بچوں کو جا کے یوسف کے خلاف کرتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے بھائی کو رستے سے ہٹاؤ اگر یہ رستے سے نہ ہٹا تو تم پر حکمرانی کرے گا اور وہاں دوسری بیوی بھی اپنے بچوں کو مغرگلاتی ہے کہ یوسف کو کسی طریقے سے رستے سے ہٹانا ہے نہیں تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا بیلا کے پسلانے پر یہودہ اور اس کے بھائی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا خواب سناؤ یوسف وہاں پانی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اتنے میں یہودہ اور اس کے بھائی آ جاتے ہیں وہ یوسف کو آواز دیتے ہیں اور یوسف فوراں اپنے بھائیوں کی حکم کا اور بڑے ہونے کا اعترام کرتے ہوئے ان کے پاس آ جاتے ہیں یہودہ کہتا ہے کہ میں نے وہ خواب سنا ہے جو تم نے کل اب بابا یعقوب علیہ السلام کو سنایا تھا تو یوسف کہتا ہے یہ خواب تو صرف برے بابا کو معلوم تھا بڑے بھائی آپ کو کیسے معلوم ہوا تو یہودہ کہتا ہے میں پاس کھڑا سن رہا تھا مجھے پورا خواب سناو جس پر یوسف علیہ السلام نے کہا میں یہ حکم نہیں ہے میں خواب بابا کی اجازت کے بغیر نہیں سنا سکتا ہوں یہودہ کو اس بات پر غصہ آتا ہے اور وہ یوسف کو دھپڑ ماننے کی کوشش کرتا ہے پاس کھڑی بہن بھی یہ ماجرہ دیکھ رہی ہوتی وہ فوراں کہتا ہے کہ بڑے بھائی آنے تو بابا کو میں بتاؤں گی کہ آپ نے یوسف کو ماننے کی کوشش کی ہے کچھ ہی دیر میں گھر میں آمد ہوتی ہے یاکوب علیہ السلام جن کی پیٹ پہ گندم کی بوری ہوتی ہے وہ اپنی بیوی بیلا اور لیا سے کہتی ہیں کہ آؤ یہ گندم کی بوری لے جاؤ اور روٹیاں پکاؤ وہ یاکوب علیہ السلام اپنے بیٹے بن یامین اور یوسف علیہ السلام اور اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اتنے میں کہتے ہیں کہ یوسف کیا ہوا تو یوسف سارا ماجرہ سناتے ہیں کہ مجھ سے خواب پوچھا بڑے بھائی یہودہ نے اپنے کی کوشش کی یاکوب علیہ السلام حیران اس بات کو لے کر ہوئے کہ یہ خواب کی بات تو میرے اور تمہارے بیچ میں تھی یعنی کہ کسی نے ہمیں سنا ہے بات کرتے ہوئے وہ فوراں سے ان کا شک جاتا ہے بیلا کے اوپر اپنی بیوی بیلا کے اوپر وہ فوراں سے بیلا کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں بیلا تم نے لگائی بجائی کی میں نے تمہیں معاف کیا اب تم اس حد کو آگئی ہو کہ میری باتیں تم لوگوں سے کرو گی تم یوسف کو خلاف کرنا چاہتی ہو اپنے بھائیوں کے اور اس کی بھائیوں کو خلاف کرنا چاہتی ہو یوسف سے میں تمہیں تمہارے فدان شہر بیچ دوں گا جس پہ وہ رونے لگتی ہے اور معافی مانگتی ہے اور ان کے پاؤں میں گر جاتی ہے یوسف علیہ السلام انہیں معاف کر دیتے ہیں آخری ورننگ دے کر وہاں یہودہ اپنے سارے بھائیوں کو بٹھا کر یہ بات بتا رہا ہوتا ہے کہ کچھ کرو کچھ ایسی ترگیب لگاؤ کہ ہمیں یوسف کو رستے سے ہٹانا پڑے کیونکہ اگر یوسف زندہ رہا تو وہاں پر نبوت بھی کرے گا اور وہ حکمرانی بھی کرے گا اور ادھر یاقوب علیہ السلام یوسف کو لے کر بہت ہی پریشان تھے کیونکہ دن بہ دن تمام لوگوں کے دلوں میں یوسف کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی تھی وہاں یوسف کے بھائی یہودہ کو ایک پلین آتا ہے کہ ہم غلہ چرانا تو جاتے ہیں کیوں نہ ہو کہ ہم یوسف کو بھی ساتھ لے چلیں اور وہیں اس کا خاتمہ کر دیں تو دوسرے بھائی نے کہا ایسا ناممکن ہے بابا کبھی اسے ہمارے ساتھ نہیں آنے دیں گے انہوں نے کہا چلو جا کے بابا سے اجازت تو طلب کرتے ہیں اس پلیننگ کے بعد وہ سارے اپنے بابا یاقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اتنے میں دو بھائی اندر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا جان سلام قبول کیجئے اللہ تعالیٰ کا درود ہو آپ پر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے چلیں سہرہ میں غلہ چلانے خوش بھی ہو جائے گا اور ہم اس کے ساتھ کھیل بھی لیں گے جس پر یاقوب علیہ السلام منع کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ سارے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں پریشان ہو کر کہ اب کس طریقے سے یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلیں کیوں ترقیب بناو اتنے میں ترقیب یہ بنتی ہے منا سکتے تو یوسف کو تو منا سکتے ہیں اب وہ یوسف کو منانے کیلئے جاتے ہیں ایک بھائی آ کر کہتا ہے یوسف آج ہمارا بڑا دیلے تمہارے ساتھ کھیلنے کا اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ سہرہ چلو ہم تمہیں سہرہ دکھائیں گے اور غلہ بھی چرائیں گے جس پر یوسف علیہ السلام آمادہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد سارے بھائی یاقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ یوسف آمادہ ہو چکا ہے بس اب آپ کی اجازت طلب کرنا باقی ہے جس پر یاقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر یوسف کی ماں زندہ ہوتی وہ کبھی اسے اجازت نہیں دیتی کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے زیادہ اسرار کرنے پر یوسف کی نیہامی بھرنے پر یاقوب علیہ السلام اجازت دے دیتے ہیں اور اس طرح تمام بھائی یوسف کو اپنے ساتھ دے جانے پر آمادہ کر ہی لیتے ہیں یاقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنے حجرے میں بلا کر اپنے دادا حضرت آدم علیہ السلام کا کرتہ مبارک پہنا دیتے ہیں کہ یوسف جانتے ہو یہ کرتہ میرے دادا کو جنت سے دیا گیا تھا یہ کرتہ تم پہن لو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اس طرح سے یاقوب علیہ السلام اپنے بیٹے اپنے لختے جگر یوسف علیہ السلام کو الودا کرتے ہیں اور یہ الودائی ایسا منظر ہوتا ہے کہ یاقوب علیہ السلام کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو خود گاؤں کے دروازے تک چھوڑنے جاؤں گا کیونکہ آج فرس ٹائم پہلی بار یہ غلہ چرانے اور اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ سہرہ جا رہا ہے اور اس طرح اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے جاتے ہیں اور اپنی ترغیب میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ منظر دور سے یاقوب علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام ایک گدے کی پیٹ پر بیٹھ کی اپنے بھائیوں کے ساتھ جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے یہودہ اپنے چھوٹے بھائی یاقوب علیہ السلام کی لگتے جگر پر وار کرتا ہے اور حضر یوسف علیہ السلام اس گدے کی پیٹھ سے گر کر نیچے گر آتے ہیں اور ان کے بھائی ان کے آس پاس جمع ہو کر ان کو اٹھا کر گریبان سے پکڑ کر گسیٹتے ہیں موسیقی